اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدہ تم ملی ثانی یفقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورت نیسا کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئتیں فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ انشاءاللہ ان دو آئتوں کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آتوا الكتابا مآمنوا بما نزلنا مصدکا لما معكم من قبل ان نتمسا وجوحا فنردها على ادبارها او نلعاناهم کما لعنا اسحاب السبت وقان عمر اللہ مفعولا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاؤه وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرُعَ اسْمًا عَزِيمًا شاء اللہ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ اے لوگو اوت الکتاب جنہیں دی گئی کتاب اے اہل ایمان آمان ایمان لاؤ اے اہل کتاب اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ بِمَانَ الزَّلْنَا اس پر جو نازل کیا ہم نے مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لِمَا مَعَكُمْ جو تمہارے پاس ہے یعنی اہل ایمان اے اہل کتاب اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی ترات اور انجیر اس کی تصدیق کرنے والی ہے من قبل اس سے پہلے انت مصہ کہ ہم مٹھا دیں وجوہن چہرے یعنی اس سے پہلے کہ ہم مٹھا دیں تمہارے چہرے فنردہ پھر لوٹا الٹا دیں ان کی پیٹھوں پر او یا نعلانہم ہم لانت کریں کما لعنن جیسے ہم نے لانت کی اصحاب السبتی ہفتے والے کے ہفتے والے پر وقان عمر اللہ اور یہ ہے اللہ کا حکم مفعولاں ہو کر رہنے والا کمل تجمع کیا ہوا اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے اس چیز پر امان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے تصدیق کرتی ہے ان پیشنگوئیوں کی جو خود تمہارے پاس موجود ہے قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کو ان کے پیچھے کی جانب لوٹا دیں الٹے پاؤں لوٹا دیں یا ان پر بھی اسی طرح لانت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لانت کر دی اور خدا کی بات اور خدا کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے ان اللہ بے شاک اللہ لا یغفرو نہیں وہ بخشتا این یو شریکہ بھی کہ کوئی شریک ٹھہرائے اس کے ساتھ وی اگفرو اور وہ بخش دیتا ہے ما دونہ ذالکہ جو کچھ بھی اس کے سوا ہے لی مین شاہو جس کو وہ چاہے ومین یو شریک بھی اللہ اور جو شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ فَقَدِفْتَرَو پس اس نے باندھا اسمن گناہ عظیمن بڑا یعنی یہ بڑی اہم یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے جائے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے جائے اللہ پاک اس بات کو معاف نہیں کریں گے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے جس کو وہ چاہے بخش دے یعنی اس کے سوا جو کچھ بھی گناہ ہے یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے وہ بخش دے اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا بہتان بانتا ہے یا بڑا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بڑے گناہ کی بات ہے ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم